موسیقی اسلام علیکم دوستو آج سٹیل لائف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم نے کوشش کیا کہ تین مختلف چیزوں کو اکٹھا رکھے ان کی ڈرائنگ کریں پہلے ہم نے بلکل ہلکا سا اس کا سکیچ لگایا ہے اور اس کے بعد پرمنلڈ ڈرائنگ کر کے جو اضافی لائنیں تھیں ان کو ختم کر دیا ہے ایک شیشے کا کپ ہے دوسرا سٹیل کا گلاس ہے اور ایک پلاسٹک کی بوتل ہے شمپو کی تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان سب کے اندر مختلف قسم کی شیڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ہر قسم کی مٹیریل کے اوپر لائٹ کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اس لئے ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سیمپل سی ڈرائنگ ہے جو ہم نے کی ہے اور ہس بے روٹین جیسے پہلے بھی ہم کرتے ہیں کہ دار کے ریاض کے اندر ہلکی سی شیڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کو بعد ریننگ کر کے اس کے بعد اس کی ڈرائنگ جو شیڈنگ کے اندر ہوتی ہے جہاں پہ دار کے ریاض ہوتے ہیں پھر ان کو کرتے ہیں اور فائنلی لاسٹ پہ اس کی لائٹ نکالتے ہیں ریزر کے ساتھ یا بعض اوقات ہم ریورس لائٹ بھی نکال لیتے ہیں یہ مکسر کے ساتھ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرابر ایک شیڈ آ جاتا ہے اب ہم دوسری لیئر میں اس کے جو دارک ایریاز ہیں اس کی ریننگ کو نکال رہے ہیں اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ لائٹ کتنی ہے اور اس کی میڈل ٹون کیا ہوگی پینسل کو بہت زیادہ دبا کے نہیں چلانا تاکہ اس کے اندر بہت زیادہ لائنیں پیدا نہ ہو کوشش کریں کہ جب آپ شیڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر لائنیں پینسل کی نظر نہ آئیں اور ڈرائنگ کرتے ہوئے کوشش کریں کہ جہاں پہ لائٹ ایریا ہے اس کی ڈرائنگ کو الگ سے نکال لیں اور جو ڈرک ایریاز ہیں ان کے اندر آپ اس کی الگ سے رنگ کر لیں تاکہ آپ کو انداز ہو کہ جہاں پہ ڈرک کلر لگانا ہے اور جہاں پہ لائٹ موسیقی 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 ایچلی اس کے سائیڈ سے کوئی اچھی لائٹ نہیں پاڑ رہی اس کا شیڈو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لائٹ اوپر جو لائٹ کا جو سورس ہے وہ اوپر سے ہے ٹاپ سے آ رہی ہے تو اس لیے اس کے اندر کوئی زیادہ شارپنیس اس کی لائٹ کے اندر نہیں ہوگی جس طرح کے پلاسٹر کے اوپر جو لائٹ پڑتی ہے وہ زیادہ شارپ نہیں ہوتی اور جو ڈارک کے لیاز ہوتے ہیں وہ بھی مکس ہو کے لگتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے ایک میڈل ٹون لگا کے اب اس کی ڈارک پہ کام کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر لائٹ کا افیکٹ ہوتا ہے لیکن جو ڈل چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرتی وہاں پہ لائٹ بھی بہت ڈل قسم کی ہمیں دیکھانی ہوتی ہے ملنے کے لیے سائیڈ سے ہم اس کو کریں تاکہ درمیان سے وہ ہلکسی ابری محسوس ہو خاص طور پر جب آپ کوئی شیشے کی کوئی چیز بھی بنا رہے ہوں تو اس کے جو لائٹ ہے اس کو بہت زیادہ آواز ہے اور بہت زیادہ شارپ ہونا ضروری ہے یہ لائٹ تب ہی شارپ نظر آ سکتی ہے جب آپ اس کے ڈار کے ریاض کو زیادہ ڈار کریں گے یعنی شیشے کے اندر بہت چوبتی ہوئی لائٹ ہمیں نظر آتی ہے جہاں پہ پینسل کی وجہ سے وہ ملہ پن اس کے اندر آ جاتا ہے لائٹ کے اندر تو وہاں پہ آپ ریزر کی ملہ سے اس کو نکال لیتے ہیں جو شیشے کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے مثلا جس کے اندر کچھ ڈیزائن یا آرنمیٹ بننے ہوتے ہیں اس کی لائٹ کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مختلف جگہوں سے اس کی لائٹ نمودار رہی ہوتی ہے اور اس کے اپنے پیٹرن کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں وہ گلو کرتی نظر آتی ہیں تو اس لئے اس کی ڈرینگ کا خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو کوشی کریں کہ تصفیر سے مدد نہ لیں ان کے فوٹوگراف سے ہلپ نہ لیں برائی بھی نہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشی کریں کہ آپ کے سامنے جو چیز پڑھی ہو تو سٹیل لائف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بے جان ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ ان کی سٹڈی کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو لائٹ کا سورس ہوتا ہے یا اس کی ریفلیکشن جو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے اردگرد کا محول وہ آپ اوریجنل چیز کو دیکھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ڈرائنگ اپنی کو بہتر کریں یہ شیڈنگ تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آتی جائے گی جونیو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی شیڈنگ بہتر ہوتی چلی جائے گی اس کے اندر وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی نیڑنے سانی شروع ہو جائے گی لیکن ایکچول جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈرائنگ آپ ڈرائنگ کو کتنا پرفیکٹ کرتے ہیں آپ کے گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کانچ کی بھی ہوتی ہیں سٹیل کی بھی ہوتی ہیں ایون پلاسٹر کی بہت ساری چیزیں ہیں جوتے ہیں کھلونے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھیں ایک خاص جگہ پہ بیٹھ کے اس کی ڈرائنگ کریں اور جس ابجیکٹ کو آپ نے کرنا ہے اس کو غور سے دیکھیں اس کی شیپ کیا بان رہی ہے جی دوستو آج کے لیے اتنا ہی کلک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے موسیقی 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 موسیقی